نمشکار میں ڈاکٹر ویجے کپور آج پھر آپ سے ایک بار ہند وائس چینل پر ملنے کے لیے آ رہا ہوں آپ سے باتے کروں گا اور خاص کر کے میں جو ہے آج ہریانہ اور جمہو کشمیر کے جو چناؤ پر نام آنے والے ہیں ان پر ایسٹرالوجیکل انیلیسز جیوتش کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے آپ ایکزیپ پول وغیرہ سب دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ ایک اپنے ڈھنک کا انیلیسز ہے جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پہلے بھی میں نے ان دیونوں سٹیٹس پر بہت بولا ہے اور وہ لگ بھگ سچ نکلا ہے ساری باتیں ٹھیک آتی ہیں اس سکرین پر جو ہیں نمبر چل رہے ہیں میرا نمبر میری ٹیم کا بھی نمبر ہے اس سے بھی آپ اس سے پرامرش لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہیں ہند وائس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ان کو جو ہے جو اس چینل کو شیئر کیجئے گا اور کچھ سپانسر کر سکے تو سپانسر کیجئے گا میرا ماننا ہے کہ یہ جو چناؤ اس سمیں ایک شرنکھلا بن گئی ہے جی اینڈ کے اور ہریانہ کی یہ قریب قریب جو ہے کیونکہ ریزلٹ تو آٹھ اکٹوبر کو آئیں گے ایکزٹ پول وغیرہ ابھی سے بہت کچھ بول رہے ہیں اور ایکزٹ پول میں کہیں وہ صاف کر رہے ہیں کہ دونوں جگہ جو ہیں کانگریس کی بڑت چل رہی ہے کانگریس آگے بڑے گی میں آپ کو تھوڑا سا ایسٹرولوجیکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑت کیسے بڑتی ہے اور کس طرح سے آگے نکل جاتی ہے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جی اینڈ کے جو ہے اس کا بھارت میں بھی لے جو ہے وہ چھبیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا تو قریب قریب آج اس اکٹوبر میں جو ہے ستتر سال ہو جائیں گے ایک پریورتن جو یوگ آتا ہے ایک پریورتن جو آتا ہے ایک تو اس کا کمال ہوگا دوسرا یہ ہے کہ خاص کر کے آپ دونوں سٹیٹس میں یہ مان لیجیے گا میں ہریانہ کا لگ سے بھی بتا دوں گا کہ جیسے ہی آٹھ طریق آنی ہے اب یہ بڑی وچھتر بات ہوگی کہ آٹھ طریق سے لے کے دس طریق تک اتنی دوڑ دھوپ ہوگی پولٹیکل دوڑ دھوپ کہ ریزلٹس آ جائیں گے ریزلٹس جو ہیں ابھی ایک پارٹی کی فیبر میں ہو سکتے ہیں دوسری کی میں ابھی آپ کو اس کا انیڈیسز کر کے بتاتا ہوں لیکن دونوں پارٹیاں وشیش روپ سے کانگریز اور بھاجپا اس سمیں ان کی پریسٹیج یشو بنا ہوا ہے سرکار بنانے کا تو توڑ پوڑ لین دین یہ سارا تے ہو جائے گا سو آٹھ سے لے کے دس تک لیکن استھرتا شروع ہو جائے گی دس تاریخ کو استھرتا شروع ہو جائے گی خاص کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو جو آرٹیکل تین سو ستر اٹھایا تھا وہ پانچ اگست دو جار انیس کو اٹھایا تھا تو اس کے بھی پانچ سال پورے ہو چکے ہیں تو یہ پانچ سال جو ہیں جو بھی استحتیان بنی ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھے گا پلینٹس نے اپنا کام کیا کہیں جو جو ریزلٹ آنے چاہیے تھے آرٹیکل تین سو ستر کے اٹھانے کے وہ نہیں آئے ہیں لوگوں میں بلکہ ڈر اور بڑا ہے جو ٹیرریزم میں اور بڑا ہے تو وہ ستیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے اس سمیں جو بودھ کی ستی بدن نیم ہے وہ ہی بتانے جارہا تھا کہ آٹھ سے چینج ہوگی اور دس تک جو ہے بہت سٹرانگ رہے گی ویسے یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ ٹوٹل بیس اکٹوبر تک ہے لیکن سولہ اکٹوبر سے لے کے اور بیس اکٹوبر تک بہت کرٹیکل رہے گا جہاں تک انیلیسز کا سوال ہے ساری چیزیں ہیں اور اس میں جو ہیں دو چیزیں سمجھئے گا بھاجپا کی کنڈلی دوسری طرف نتاؤں کی کنڈلی اور خاص کر کے کیونکہ اس میں جو آمنہ سامنا ہوا ہے ان چناؤں میں ایک تو نریندر موڈی جی اور دوسری طرف راول گانڈی سیدھی ٹک کر ہوئی ہے بھائی چانس کیا ہوا کہ جو منگل ہے منگل کی ستی بچتر ہے وہ بیس اکٹوبر تک میتھن میں چلے گا وہ اپنے کارنامے کرے گا میتھن کا منگل جو ہوتا ہے وہ رک رک کر چلتا ہے رہسے میں ہی ہوتا ہے وہ کہیں جا کے جو جیسے دوسری طرف کیونکہ راو اور شنی کا بھی اثر ہے تو وہ کیا کریں گے کہ ریزلٹ آ جائے گا پھر کچھ چکر پڑے گا کچھ چیزیں صاف ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی آپ کو جو سرکار بنانی ہے ایک دم سے لگے گا ہماری بن رہی ہے تو کہیں جو ہے پلٹیاں وہ اٹھوں گی راو کیا کراتا ہے بلکل نیک پہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں پتہ چلا تین گھنٹے بعد وہ دوسری پارٹی میں چلا ہے گھنٹوں کے حساب سے استطیقیاں بلیں گے جیسے پروپرٹی کے ریٹ بڑھتے ہیں نا باجار میں ویدائکوں کے ریٹ لگیں آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہریانہ کا ہریانہ جو ہے ایک نومبر 66 کو بنا نومبر آ رہا ہے جہاں اسے میں پریورتن ہے تو دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں نے ابھی بتایا کہ جو پلینٹس کام کر رہے ہیں ایک تو باجبہ کے پلینٹس اور کانگریس کے پلینٹ تو اس میں سمجھ لیجیے گا اس سمجھ جو ہے بائی چانس پچھلے سال مارچ سے پچھلے سال مارچ سے پھر ستمبر سے کانگریس کے پلینٹس میں فرق آیا ہے وہ کچھ اور مجبوط ہوئے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح سے ان کا ورچس ہو جائے گا وہ لوگ پوری طرح سے اچھا جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو فرق آیا ہے اور کہیں جو باجبہ ایسے پارٹی باجبہ کے ساتھ کیا ہوا باجبہ کا جو ایکچول سپورٹنگ ہینڈ ہے وہ راؤں نے ختم کیا اور شنی نے اس کو اور گرت میں ڈال دیا کیونکہ جو باتیں ہوئی جو جسے کہنا چیزیں آپس میں بات چیت ہوئی جو دو پارٹیوں کے نیتاؤں کے جو ڈائلک باجی ہوئی ارکشن کے مددے آئے بے روزگاری کی بات ہے جو پچھلے چناؤں میں ہوا تھا اس کا اثر پڑا لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ اثر زیادہ ہوگا ریزلٹ جو ہیں جس طرح کے وہاں آئے سے اس سے الگ طرح کے آئیں گے انیلیسیز ہیں آپ کے سامنے ایکزٹ پول وغیرہ ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن میرا ماننا ہے کیونکہ جو ستھتیاں بنی خاص کر کے جے اینڈ کے میں وہ بڑی بھینکر ہے اس سمیں جو ہے خاص کر کے جو 21 جون سے سمیں آیا ہوا ہے وہ چینج کا پیریٹ ہے اور دوسری طرف ہے نانا کرتے جو 29 اگست سے پھر چینج آیا وہ تو بہت بڑا بدلاؤ لانے والا ہے سمپل وے میں سمجھ لیجیے گا کسی یوہ کے ہاتھ میں جو ہے سرکار آنے والی ہے اور بلکل وہی ہوگا جے اینڈ کے کا جب میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے یو پی کے اندر دو جیسے کہتے تھے نا دو لڑکوں کی پارٹی اور دو لڑکوں نے مل کر کیا وہی اب جو ہے راہل گاندی اور عمر عبداللہ وہاں کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا انیلیسز دیتے رہیے گا ایکزٹ پول انیلیسز دیتے رہیے گا لیکن کیونکہ دونوں جگہ 4290 سیٹے ہیں میرا ماننا ہے کہ کم سے کم کم سے کم جو جی اینڈ کے میں 54 سے لے کر 54 سے لے کر اور جو سیٹوں کا آنکڑا رہے گا وہ 65 تک ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیجی گا آپ لکھ لیجی گا کیونکہ یہ سیٹیں بدلیں گی کس طرح سے بدلیں گی دیو کاما ویدہ جیسے ہوتا ہے نا فلائنگ اس کے ساتھ فلائنگ سٹارز کے ساتھ وہ اوپر آئیں گے اور اس کے لیے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ جمہو کا ہونے جا رہا ہے کیونکہ جمہو کی میں یوتھ نے یہ تو فیکٹ آتا رہا بتا بھی رہے ہیں کہیں بھاجپا سے وہ ناراض رہے بے روجگاری کی وجہ سے ساری چیزوں کی وہاں کالیج کھول دیئے دنیا بھر کی چیزیں نوکری ہے ہی نہیں وہ پلینٹ کہیں راول گاندی سے میل کھاتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ کیونکہ موڈی جی کا چندرمہ اور منگل اکٹھا ہے تو وہ اب ویک پڑ گیا ویک پڑھنے سے کیا ہوا جو ان کی پرسنیلٹی تھی چندرمہ منگل میں اکٹھا ہونے سے جو ان کی پرسنیلٹی تھی وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی اور دوسری طرف سے کیا راول گاندی کا سوری اور منگل اکٹھا ہے تو اس میں اگریسیو نیس آگئی وہ اب جو بات کہتا ہے وہ اتھنٹک لگتی ہے وہ چھپتی ہے اس بات میں گرمی ہوتی ہے کیانہ کے اندر آپ آجائیے گے آپ کے پاس کیا ہے ہڈا ہے ہڈا اور شیلجا کا جھگڑا چل رہا ہے ایسے سی ایم وہ چلتا رہے گا وہ لاس سک چلے گا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ چوٹالہ نکل گئے دشن چوٹالہ نکل گئے جو کی سانسیں کھیش کھیش کر گئے کیونکہ پلینٹ کچھ کام کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ورکنگ چھوڑی میں بتا رہا ہوں کہ آٹھ اکٹوبر کے بعد تو بالکل ورکنگ گتم ہو جائے گی آپ بچ نہیں پائیں گی اب جوسے ہیں کہ جی کھٹر صاحب کھٹر صاحب تو کیندر میں چلے گے وہ تو اپنی جان بچا گئے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے اور جن جن ویبھاگوں میں ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ باتیں کرنے سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ایسا ہو جائے گا بڑی جلدی ہونے والا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے ایکزرٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو خود پینس لینے پڑتا ہے اس طرح سے اگر ایکزرٹ دوں تو مان لو وہ مان لو جو گڑکری جی ہیں وہ کہتے ہیں بس روڈ بننے والا ہے بن جائے گا اسے تتکال جو ہے آپ کو جو ہے نرنے لینے پڑتے ہیں ان کے ٹینڈر ہیں یہ ہوئے توڑی کہ ہم کرنے والے ہیں کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے کام نہیں ہوتے ہیں اور سرکار میں تو ہوتے ہی نہیں سرکار میں تو دو دو تین تین بار دس دس بار ٹینڈر نکلتے ہیں دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں خیر اسے چھوڑ دیجئے اس بار بہت برا حال ہونے جا رہا ہے ودائکوں کا وہ یہ ہے کہ اتنی اتنی قیمت ہوگی کوئی چکائے گا کسی کو مل جائے گا لیکن تیہ ہے کہ بیسیکلی جو سرکار ہے وہ کانگریس کی بنے گی کانگریس کے پاس اپنے پتے بلکل صحیح بیٹے ہوئے اور کانگریس کو ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں نا آپ کے سامنے ستی آئے گی اور نانا کرتے نانا کرتے آپ دیکھیں گے کم سے کم جین چوون سیٹیں تو لکھ لی جئے گا اور یہ سیٹیں جو ہیں چوون میں چوون دس چون سٹھ وہی چون سٹھ پینسٹھ تک یہ بھی جا سکتی تو ہریانہ میں بھی ایک سشک سرکار جو ہے وہ کانگریس کی بننے جا رہی ہے ایسٹرولوجیکل یہی انیلیسیز ہے میرا وشواس ہے کہ یہی ہوگا آگے بھی میں جو انیلیسیز کرتا رہا ہوں وہ صحیح رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ ایشور سب کو صدبدی دے اور میں اب اتنی باتوں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں صرف یہی کہ جو میرا نمبر چل رہا ہے سکرین پہ اس پہ بھی جو ہے سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب مطلب میرے سے بات کرنے کے لیے پرامرش کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں ہند وائس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے نمبر پہ میری ٹیم آپ سے بات کرے گی اور ان سے آپ میرے لیے سمجھ لے سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد دھنیواد نمشکار